سے انہوں نے ووٹ ووٹ تانہ کشی کے لیے نہیں کیے تھے پاکستان کی عوام سے انہوں نے ووٹ لیا تھے کہ پاکستان کی عوام کی وہ خدمت کریں گے اور نو ماہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف پروائیڈ نہیں کیا ہے ہر چیز کے اوپر جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ وعدے وفا نہیں کیا ہے ہر چیز پر انہوں نے یو ٹرن لیا تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاشی اعتبار سے اس ملک کو جو درپائش مسائل ہیں اس بھور سے نکال سکے تاکہ ہم کو بھی بحیثیت ہے سندھ حکومت ہمارا جائز آئینی فائنانشل شیر مل سکے تاکہ ہم اپنا ڈیویلپمنٹ فنڈ ڈیویلپمنٹ ایجنڈا سندھ کی عوام کے بہتر مفاد میں استعمال کر سکے اس کے ساتھ ساتھ چوبہ سندھ کی کابینہ نے آج دو بڑے فیصلے کیے پہلا فیصلہ جو لڑکانہ میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر باجوڑ سے تعلق رکھنے والے تین ہمارے پاکستانی بھائیوں کو شہید کر دیا گیا تھا ان کے لئے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک کمپنسیشن پیکیج کا اعلان کیا تھا اس کی آج کابینہ نے اوفیشلی منظوری دی آج اعلان یہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ان تمام شہدہ کے برسہ کو ایک ایک ملین روپے دیے جائیں گے یعنی کہ دس لاکھ روپے ان کے برسہ کو دیں گے اس اندھوناک واقعے کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اور افسوسناک واقعہ کراچی شہر میں پچھلے دنوں رونما ہوا تھا دس لاکھ دس لاکھ میں پھر ریپیٹ کر دوں ون ملین یعنی کہ دس لاکھ روپے سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے ان شہدہ کی فیملیز کی کفالت کے لیے لڑکانہ انشیڈنٹ کے اوپر دوسرا واقعہ جو بڑا اندھوناک کراچی شہر میں رونما ہوا تھا مفتی تقی عثمانی کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا جس کے اندر ایک ہمارا پولیس کا جوان شہید ہوا تھا اس کی فیملی سے وزیر اعلی سندھ حکومت نے وعدہ کیا تھا کفالت کے بارے میں فائنانشل کامٹنسیشن کے بارے میں تو عمومن جو ہمارے پولیس کے شہدہ ہیں ان کو ایک کروڑ روپے سندھ حکومت کی جانب سے ایک نوکری اور ایک پلوٹ ملتا ہے یعنی کہ ٹین ملین روپیز ایک پلوٹ اور ایک نوکری جو ہے ان کے لواہیکین کو دیا جاتا ہے آج کابینہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس پولیس شہید کے ورشاہ کو انشاءاللہ سندھ حکومت ایک کروڑ نہیں دو کروڑ روپے دے گی اس کی فیملی کی کفالت کے لیے تاکہ اس کے بچوں کا اس کے ورشاہ کا صحیح طریقے گزر بسر ہو سکے اس کے ورشاہ میں ایک نوکری دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلوٹ بھی ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ زمین پر وہ اپنا گھر بنا سکے اور عزت سے اپنا گزر بسر کر سکے گی یہ کمیٹمنٹ سندھ گورمنٹ کی شو کرتی ہے اگینسٹ وار اگینسٹ ٹیررزم جس طریقے سے یہ جوان پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں حکومت سندھ ان خدمات کو اپریشیئٹ کرتی ہے اور ان کی دکھ کی گھڑی میں ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورمنٹ نے سندھ کابینہ نے آج دو قوانین کو پاس کیا ایک ہے سندھ ایکسپلوزیوز ایکٹ دو ہزار انیس اور اس بات کی منظوری تھی کہ اس قانون کو فوری طور پر اسیملی میں پیش کیا جائے اور سٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو پیش کر کے اسیملی سے اس کی توسیق کرائی جائے اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ دو ہزار دس میں جب اٹھارویں اینی ترمیم آئی تھی تو ایڈوائزرز کا کانسپٹ کو آئینی پروٹیکشن دی گئی تھی کانسٹوشنل پروٹیکشن دی گئی تھی اور آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس میں یہ بات ایڈ کی گئی تھی کہ وزیرعالہ جو ہیں وہ پانچ مشیران یعنی کہ پانچ ایڈوائزرز مشاورت کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں قانون ہے وہ پانچ مشیران یعنی کہ پانچ ایڈوائزرز مشاورت کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں قانون میں کچھ امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ پچھلا جو ہمارا قانون تھا اس کے اندر ایڈوائزرز کی اپوائنمنٹ میں گورنر صاحب اس کی منظوری دیتے تھے کیونکہ یہ بات آئین سے منافی تھی کیونکہ یہ آئین سے متصادم تھی تو اس لیے یہ ایمنمنٹ بھی تیار کی گئی ہے جس کے بعد انشاءاللہ اسیملی اس کی توصیق کر دے اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اپنے مشیران کا خود تائین کریں گے اور یہ بات کوئی سندھ کا قانون نہیں کر رہا ہے یہ آئین پاکستان کہتی ہے اور وہ آئیں جو کہ سارے پاکستان میں ایکولی اپلکابل ہے اس کے ساتھ ساتھ شگر کین کی پرائیس کے تائین کے لیے بھی آج فیصلہ کیا گیا اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک سو بیاسی روپے کا جو ریٹ ہے اس کا تائین کر دیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے کہ انشاءاللہ صوبہ سندھ کے اندر جو شگر کین کی خرید و فروخت ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ ایک سو بیاسی روپے تیہ کر دیا جا چکا ہے اور کچھ ایشیوز کے اوپر فیصلے کیے گئے تھے کچھ ٹائم سکیل پروموشن سے ریلیٹڈ تھی کچھ پوزیشنز کی اپگریڈیشن ہے وہ تمام تفصیلات آپ کو ریٹن میمو میں مل جائیں گی ایک اور چیز بڑی اہم جو میں آپ کے سامنے گوش گزارش کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے سندھ انسورنس کمپنی قائم کی ہے اور اس کمپنی کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومتی صدا پر انسورنس کے کانسیپٹ کو انکریج کر سکیں اور عام شہریوں کو اور تحافظ فرام کر سکیں اس سکیم کے تحت اگر صوبہ سندھ کے اندر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سندھ انسورنس کمپنی اس ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے شخص کو ایک لاکھ روپے جو ہے کمپنسیشن پے کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میسیج کو میڈیا کے ثروح تشیر ہونے کی ضرورت ہے ایک عام شہری کو یہ پتہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ ہسپٹل کے ذریعے یا سندھ انسورنس کمپنی سے ڈریکٹلی وہ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی تفصیلات شیئر کرنے کے بعد ایک لاکھ روپے اس شخص کو دیے جائیں گے جس شخص کو ایکسیڈنٹ سے وہ گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ جو کہ ماضی میں سندھ حکومت کر چکی ہے وہ تھر سے ریلیٹڈ ہے کہ تھر کے اندر جو گورانو ڈیم کی افیکٹڈ فیملیز تھی ان کو ایک لاکھ روپے سال کی کمپنسیشن ادا کرنی ہے آج کا